بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب فرینڈ تو جی فرینڈز آج میں آپ لوگ کے لئے یہ خوبصورت کٹ ورک کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیزائن جو ہے کمیز کے دامن پر سلیپ پر اور ٹروزر پر بنا ہوا بہت خوبصورت اور یہ یونیک لگ رہا ہے تو آج میں بہت ہی ایزی پیٹرن کے ساتھ سیم ایسا ڈیزائن جو آپ لوگ کو بنانا سکھاؤں گی تو ادھر یہ میں کٹ ورک بناتے ہوئے یہ پیٹرنٹیڈ پیس کے ساتھ اٹیج کر لیا اور یہ سٹائل بھی بہت ہی خوبصورت اور اچھا لگا تھا تو آپ لوگ بھی جیسا کہ سمر سیزن ہے تو اس طرح کا کٹ ورک بنا کے جو ہے لون کے ڈریس کے ساتھ بھی یا کسی کارٹن ڈریس کے ساتھ بھی اٹیج کر کے اپنے ڈریس کو خوبصورت بنا سکتی ہیں تو ادھر جی یہ میں نے فیوزنگ پیپر کا ایک پیس لیا جس کی چڑھائی فائف انچیز ہے اور لمبائی میں نے سیونٹین انچیز ہے اور یہ سلیپیں بنا رہی ہوں تو ادھر میں سٹارٹ میں سے یہ ون ون انچ تاک یہ فور انچ تاک جن کے فور مارک یہ میں نے لگا لیے اور سیم اسی طرح دوسری سیٹ پہ بھی یہ ون انچ کے گیپ پہ یہ فور مارک لگا لوں گی اب ان مارک کو میں سمپلی سکیل کے ساتھ آپس میں اس طرح یہ ملا لوں گی اور ان مارکس یہ ادھر سنگل لائن نہیں ہم لگائیں گے یہ میں تھوڑے سے گیپ پہ ایک سوپ کے گیپ پہ یہ میں نے ڈبل لائن ڈڑا کی ہے اور سبھی لائنز اسی طرح یہ میں جو ہے ڈبل ان کو آپ یہ ڈڑا کروں گی اور یہ اس لئے میں نے ڈڑا کی ہے آگے چل کے میں آپ لوگ کو یہ چیز بتاؤں گی تو ادھر میں نے ایسٹی میٹیڈ ہی یہ جو ہے زگ زگ اس طرح یہ ڈڑا کر لی ہے اور بہت آسانی سے یہ ڈڑا ہو جاتی ہے اور دوسری لائن بھی اسی طرح یہ ڈڑا کرتے وقت ہر لائن میں یہ خیار رکھنا ہے جو ان کے کونے ہیں نوکس ہیں یہ آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے آپس میں یہ ملی ہونی چاہیے تو اب اس پیٹرن کو میں نے یہ جو ریشمی فیبرک ہے اس پہ یہ میں نے پریس کے ساتھ اس کو یہ پیسٹ کر لی ہے اور پیسٹ کرنے کے بعد یہ جو زگ زگ تھی یہ لائٹ ہو گئی تھی تو پھر میں نے مارکر کے ساتھ اس کو ذرا پرامینٹ کر لی ہے تاکہ آپ لوگ کو یہ اچھے سے پتہ چل سکے کہ یہ میں جو ہے کیسے یہ ڈیزائن بناؤں گی تو ادھر میں نے یہ سولڈنگ آئرن یہ میں یوز کروں گی اور اس کی مدد سے بھی جو ڈیزائننگ ہے بہت ہی خوبصورت بنتی ہے اور اس کو کاویا بھی بولتے ہیں جو کہ کٹور کے لیے یوز ہوتا ہے تو یہ جس طرح یہ میں نے لائنڈ راہ کی ہے سیم اسی طرح یہ میں آؤٹ لائن جس طرح آؤٹ لائن کرتے ہیں یہ اس کے اوپر چلاتے جاؤں گی اور آج کل یہ چیز بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے کیونکہ اس کی جو ہیلپ سے ڈیزائننگ ہے بہت ہی آسانی سے اور خوبصورت بنتی ہے تو جی یہ میں نے جو میں نے مارکنگ کی تھی یہ اس کے اوپر ہے یہ میں نے جو کاویا ہے یہ میں نے چلا لی ہے اور اب میں یہ نیچے سے یہ میں نے سٹارٹ کیا ہے یہ کٹ ورک ہے جو یہ میں سپرٹ کر رہی ہوں اگر کہیں سے نہیں ہو رہا تو آپ نے کھینچہ تانی نہیں کرنی اس سولڈنگ آئرن کی ہی مدد سے اس پارٹ کو یہ سپرٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے تھوڑی سی کھینچہ تانی کی ہے تو یہ نیچے سے یہ جو ہے تھریڈ یہ نکل آیا ہے تو بعد میں یہ میں سولڈنگ آئرن کی مدد سے اس کو میں نے یہ سپرٹ کر لیا تھا تو اب اس سے جو اوپر والا ہے یہ دبل لائن اس لئے ڈرہ کی تھی جو نیچے آئلی لائن پہ کٹ ورک ہے جو اوپر والی جو ڈبل لائن جو ایک سوٹ کے گیاب پہ یہ میں نے ڈرہ کی تھی یہ اس پہ یہ میں سولڈنگ آئرن یوز کرتے ہوئے تو یہ جو ٹرائے اینگل ہیں اس کے اندر سے یہ نکال رہی ہوں اور یہ ڈبل لائن ڈرہ کرنے کا یہ ہی مقصد تھا کہ جو نیچے والا جو کٹ ورک ہے وہ شیپ لیس نہ ہو تو یہ اسی طرح یہ میں نے کٹ ورک یہ اس کے اندر سے نکال رہی ہوں اور سیم اسی پیٹرن سے جو اوپر آلے جو ٹرائنگل ہے ان کو ان کو بھی اسی طرح یہ میں نے یہ تیار کر لیا تھا اب یہ ادھر میں نے آرگینزا کا پیس لیا ہے تو اس کے اوپر جس طرح یہ ٹرائنگل یہ میں نے بنائے ہیں سیم اسی جو ہے شیپ میں یہ میں جو ہے سٹیچیز یہ لگا لوں گی اور یہ ایک سائٹ سے میں نے یہ جو سٹیچیز لگانے سٹارٹ کی ہیں اور تمام جو ہے یہ ٹرائنگل پہ سٹیچیز لگاتے ہوئے دوسری سائٹ سے یہ جو سٹیچ ہے یہ میں ختم کر دوں گی اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس میتھرڈ سے جو ہے انتہائی خوبصورت اور فنیشنگ کے ساتھ یہ ڈیزائن تیار ہوگا تو یہ سٹیچیز لگانے کے بعد اب یہ جو آپ لوگوں کو یہ آرگینز نظر آ رہے ہیں اس پہ بھی جو ہے سولڈنگ آئرنگ کی مدد سے اس کو بھی سیپرٹ یہ کر لیں گے اور یہ خالی جو آرگینز ہے یہ جو کٹ ورک بہت ہی جلدی ہو گیا تھا پہلے جو فیوزنگ پیپر نیچے لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ ٹائم لگا تھا تو یہ سیم ایسے ہی یہ میں نے جو اندر کا جو آرگینز ہے اس کو بھی اور یہ اس طرح نیچے سے کچھ اس طرح یہ دکھے گا تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورہ تھا اور کتنا یہ یونیک چو ہے یہ ڈیزائن لگ رہے تو آپ لوگ بھی یہ کنٹراس نگ فیبرک لیتے ہوئے کسی کارٹن یا لون کے ڈریس کے مناسبت سے تو یہ کٹ ورک بنا کے کمیز کے دھامن پہ یا سلیپ پہ یہ لگا سکتی ہیں تو ادھر بھی میں نے یہ پرنٹیڈ پیس تھا جس کے مطابق یہ بلیک کا میں کلر کمبینیشن کرتے ہوئے کٹ ورک تیار کر تو یہ اس پہ لگایا تھا جو کہ بہت خوبصورت جو یہ ڈیزائن تھا یہ لگا تھا اور یہ بلکل لیٹسٹ اور نیو چیز ہے جو کہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں اور آپ لوگ بھی لازمی اپنے ڈریس پہ ٹرائی کیجئے گا اگر آپ لوگ میرے چینل پہ تشریف لائے ہیں تو لازمی میرے چینل کا وزٹ کیجئے گا اور اس طرح کے اگر مزید سلیو یا کمیز کے دامن کی ڈیزائن چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ سیٹ پہ پلی لیسٹ آپ لوگ کو نظر آرہی ہوگی تو آپ اس کو کلک کر جو مزید ڈیزائن ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ